جی اسلام علیکم ناظرین کیا آج جا رہے ہیں ٹھیک ٹاک میں سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں طلحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج کا ویلوگ اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ آیا کہ اگر کسی کے پاس میرے مجھے بھائی کا میسیج آیا تھا کہ اگر کسی کے پاس پاکستانی لائسنس ہے اور وہ لائسنس چینج کروانا چاہتا ہے اٹلی میں آکے تو کیا وہ چینج ہو جائے گا آج کی ویڈیو اس کے اوپر ہوگی میں آپ کو ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں دوں گا آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اور ویڈیو کو ہینڈ دک آپ دیکھا کریں ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں گا تو پلیز یار میرے چینل کو فالو کریں نمبر ایک اور نمبر دو اپنی کومنٹس اپنی ڈائے کا ظاہر مجھے کومنٹس میں پیش کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو جو تو لوگ پاکستان سے اٹلی آنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے جو پاکستان میں جن جن لوگوں کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے ایک ہوتا ہے لائسنس نیشنل ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے لائسنس انٹرنیشنل ایک ہوتا ہے لائسنس انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل لائسنس جو آپ کا پاکستان میں اپرووڈ ہوا ہوگا گورنمنٹ سے اور اس کا جو نمبر ہوتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے سات آٹھ انسوں کا بہلا وہ نمبر ہوتا ہے وہ اپرووڈ ہوا ہوتا ہے گوگل کے اوپر کہ آپ کا لائسنس ایشو ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا گورنمنٹ لائسنس جو ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں اگر تو کسی بھائی کے پاس وہ لائسنس ہے اور وہ اٹلی آ جاتا ہے اگر کسی کے پاس وہ لائسنس ہے اور وہ اٹلی آ جاتا ہے اور کیا وہ چینج ہو جاتا ہے بالکل وہ لائسنس چینج ہو جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے چینج ہوتا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے جب آپ آ جاتے ہیں انٹرنیشنل آپ کے پاس لائسنس ہے انٹرنیشنل پاکستان کا اور آپ یہاں پر اٹلی میں آ کر اپنا لائسنس کنورٹ کرونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ اٹلی کا لائسنس نینا جاتے ہیں کیونکہ آپ بیسیکلی بیسیکلی جو رول ہے نا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کا لائسنس اٹلی میں نہیں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ گاڑی تب ہی چلائیں گے اگر آپ اٹلی میں ہے اور آپ کے پاس اٹلی کا لائسنس ہے اور آپ تب ہی گاڑی چلا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کسی آپ کے پاس سودیا کا لائسنس ہے آپ کے پاس دبائی کا لائسنس ہے بے شک وہ ہیوی وہیکل ہے پروفیشنل گاڑی کا لائسنس ہے کوئی چیز نہیں کرتی ہے اگر آپ اٹلی میں آگے ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اٹلی کا ہی لائسنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو چینج کروانے کا آپ جن جن کے پاس دبائی کا پاکستان کا ہیوی وہیکل کا لائسنس ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا آپ کا سٹیٹس ہونا چاہیے لیگل ٹھیک ہو گیا ہے لیگل سٹیٹس کیسے ہونا چاہیے آپ کے پاس پرمیسوڈی سجورن ہونی چاہیے جسے کہتے ہیں وہ چھے ماہ والی سجورن ہو جائے وہ پیلے رانکی ہوتی ہے یلو رانکی ٹھیک ہے چھے ماہ والی چھے ماہ والی سجورن ہوتی ہے پیلے رانکی جو کہ آیا یہ آپ کا ریکارڈ شو کرتی ہے کہ آپ یہاں پر لیگل ہیں اور کام کر رہے ہیں آپ کا سٹیٹس لیگل ہے جن کے پاس تو وہ چھے ماہ والی سجورن آ جاتی ہے چھے ماہ والی سجورن کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے تھوڑے ماہ میں وہ مطلب مل جاتی ہے کستورے سے پولیس ٹیشن سے جب آپ کے پاس وہ چھے ماہ والی سجورن ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے کوادی چھے فسکال چھے نمبر دو کوادی چھے فسکال چھے کہتے ہیں ڈاکٹری کارڈ ڈاکٹری کارڈ ہونا چاہیے اور تیسرہ جو تین چیزیں ہونی چاہیے تو آپ اپنا لائسنس کنورٹ کروا سکتے ہو اٹلی میں جن کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے پاکستان کا ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ تیسرہ ڈاکومنٹ یہ والا ہے کہ آپ کے پاس کارتا دی ایڈینٹیتہ ہونا چاہیے جسے ہم ریزیڈنس کارڈ کہتے ہیں اٹالین میں ریزیڈنس کارڈ آپ سمجھ لیں جس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح اٹلی میں ایک کارتا دی ایڈینٹیتہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی شناخت کرواتا ہے کہ آپ اٹلی کے ریزیڈنس ہیں آپ یہاں پر رہ رہے ہیں جن کے پاس تو یہ تین چیزیں آلریڈی مجود ہوتی ہیں اور وہ نئے آئے ہیں اور ان کے پاس پاکستانی انٹرنیشنل لائسنس ہے اور وہ کیسے چینج کروانا ہے اب وہ یہ بھی سنیں آپ نے جانا ہوتا ہے تریبون آلے میں تریبون آلے کہتے ہیں یہاں پر عدالت میں ٹھیک ہے آپ نے عدالت میں جانا ہوتا ہے اور وہ آپ کو آپ سے پہلے آپ سے سب سے پہلے آپ سے وہ ڈاکومنٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں اور آپ کا لائسنس دیکھتے ہیں آپ کا لائسنس وہ جب وہ دیکھتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر تو ان کے پاس سارا ریکارڈ شو ہو جاتا ہے کہ واقعی انٹرنیشنل لائسنس ہے شو ہو رہا ہے اور وہ جس کا تو لیگل سٹیٹس ہوتا ہے جس کا تو لیگل ریکارڈ ہوتا ہے وہ تو آٹومیٹک لی آپ بھی سمجھتے ہیں وہ تو شو ہوگا جس کے پاس لائسنس ہے ویگل کا اور کپو نالے والے جب ان کو پوائنمنٹ بھی وہ دوسرے نمبر پوائنمنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مارکا دی بولو لگا کے آؤ ایک پیپر دیکھتے ہیں اس کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں اندراج کر کے آپ کی ڈیٹ اوپر تھی یہ سارا کچھ اندراج کر کے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے جسے آپ پاکستانی لفاظ میں کہہ لیں ٹکٹ مارکا دی بولو جو مارکا دی بولو اس کے اوپر لگانی ہوتی ہے جو پیپر آپ کو تریبون آلے والوں نے دیا ہوتا ہے جب آپ وہ مارکا دی بولو اس کے اوپر لگاتے ہیں وہ مارکا دی بولو زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے مینیمم مینیمم زیادہ سے زیادہ وہ ہوگی تو بیس پچیس ایرو کی ہوتی ہے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے اور وہ مارکا دی بولو لگا کہ آپ نے وہ پیپر اور اپنا لائسنس سوپنٹ کرتے ہیں ہوتا ہے تریبونالے میں اور تریبونالے والے آپ کو پھر ایک سال کا پیپر دیتے ہیں آپ لائف ٹائم نہیں چلا سکتے ہیں اگر آپ لائسنس کنورٹ کروا رہے ہیں یورپ میں آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا لائسنس اور آپ کنورٹ کروانا چاہ رہے ہیں یورپ میں تو آپ کو لائف ٹائم کا لائسنس نہیں ملے گا آپ کو وہ ایک پیپر دیں گے وہ صفحہ سا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر نہ ایک سال تک گاڑی چلا سکتے ہیں وہ یہ آپ کو لیمٹ دے جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہی ہے وہ پھر آپ کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ سارے موترسز جو انہیں چیوی لے بیجتے ہیں جسے جہاں پر موترسز جو انہیں چیوی لے کسے کہتے ہیں یہ جو پاکستانی بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی فائد ہے کیونکہ جو اٹلی میں رہتے ہیں ان کو تو سب پتہ ہے موترسز جو انہیں چیوی لے اس کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کا ایکزیم ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کا موترسز جو انہیں چیوی لے اس کا نام ہے ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ جب بھی آپ کا تھیوری کا ایکزیم ہوتا ہے جب آپ کا تھیوری کا ایکزیم ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے موترسز جو انہیں چیوی لے ہی جانا ہوتا ہے وہ ہی سارا آپ کا پراتکہ کرتے ہیں آپ کو پوائنٹمنٹ لے کے دیتے ہیں مطلب آپ کو پوائنٹمنٹ دینی ہے کب کی وہ دیتے ہیں آپ کا ریکارڈ آپ کا ایکزیم آپ کا فولی اور روزہ جسے کہتے ہیں جب آپ پاس ہو جاتے ہیں سب کچھ وہی ایشو کرتے ہیں اور جب آپ تریبون علیہ والے ڈاکومنٹس آپ کے مطرسز جو انہیں چھویلے میں بیجتے ہیں تو کچھ دیر ماہ بعد میبی میبی دس پندرہ دن کا ٹائم بھی لیتے ہیں وہ لیمٹ لیتے ہیں اور اس کے دوران آپ کا جو پیپر ہوتا ہے لائسنس کا وہ ایشو ہو کر آ جاتا ہے کہ آپ اٹلی میں ایک سال تک گاڑی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاپک تھا کہ جو بھی لائسنس ہے آپ کے پاس پاکستان کا انٹرنیشنل ہونا چاہیے اور آپ اٹلی میں آ کر کیا گاڑی چلا سکتے ہیں بلکل چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کم چیز جو ہے آپ کو کنورڈ کروانا ہی پڑتی ہے آپ کو ایک لیٹر لینا پڑتا ہے بس اور آپ یہاں پر گاڑی چلا لیں گے ایک سال تک چلائیں گے اور اس کے بعد آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے بس ایک سال کی آپ کو لیمٹ ہوگی تو اس کے دوران دوران جو تو لڑکے سمجھتے ہیں کہ یار ایک سال کے بعد پھر کیا کریں گے وہ پھر ایک سال کے دوران دوران مطلب یہاں کی تھیوری کرتے ہیں یہاں کی پڑھائی کرتے ہیں یہاں کی مطلب سکول جاتے ہیں وہاں کی کلاسیں لیتے ہیں اور وہ پھر ایک سال کے دوران دوران وہ لیٹلی کا لائسنس بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے ناظرین ویڈیو آج آپ کو یہ بتایا گیا کہ لائسنس کیا آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ہے بلکل آپ چلا سکتے ہیں مگر آپ کو چینج کروانا پڑتا ہے یہاں پر آگے وہ آپ کو ایک فولیو مل جاتا ہے جب اور آپ ایزیلی یہاں پر گاڑی چلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر پیزا ورک کا کتنا کام ہے جو پیزا لوگ میکر ہیں ان کی کتنی سیلری ہے میں نیکسٹ ویڈیو یہ بھی بتاؤں گا اور اسی مکانک کی کتنی سیلری ہے ٹھیک ہے باقی میری ویڈیو کو یار شیئر کیا کریں اور فالو کریں مجھے میرے پیج کو یوٹیوب چینل کو اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے رہا کریں گے فی مان اللہ و خدا حافظ ناظرم